بیان نہیں ہوتا تو رجب کا مہینہ حضرت علی کی پیدائش کا مہینہ ہے اگلا جمعہ انشاءاللہ مولا علی کا بیان کروں گا علی علی کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آج میں نے ذکر کرنا ہے خاجہ خاجگان مہین بے قسان والی ہندوستان حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی چھٹی شریف مشہور ہے رجب کی چھے تاریخ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی چھٹی شریف جس طرح غوث پاک کی گیارویں تو خاجہ صاحب کی چھٹی شریف مشہور ہے آٹھ سو سے زیادہ سال ہو گئے حضرت خاجہ صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے مگر میرا خاجہ آج بھی اپنی برکتیں لٹھا رہا ہے سیستان کا علاقہ مابران نہر جو لوگ جانتے ہیں جن کو معلومات ہیں ورنہ سمجھا دیتا ہوں سینٹرل ایشیا ازبیکستان آزربائی جان قازقستان یہ سارے نام اب آپ نے سنے ہیں ان میں سے اکثر علاقے وہ ہیں جہاں پر بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں مثلا نام بتا دوں ان ہستیوں کے بخاری شریف مرتب کرنے والے امام بخاری امام ابو داود امام ترمزی امام مسلم یہ سارے اسی علاقے کے لوگ ہیں بڑی بڑی ہستیاں اور پھر اولیاء میں سے بہت سے نام خاص طور پر نقش بندی سلسلے کے بڑے بڑے بزرگ حضرت سیدنا خاجہ محمد بہاود دین نقش بند حضرت بابا سماسی حضرت میرے کلال حضرت سیدنا عبدالخالق غجدوانی حضرت یعقوب چرخی ردوان اللہ علیہ مجمعین یہ سارے اسی علاقے کی ہستیاں سجیز اصل میں نام ہے سجیز کیا نام ہے لوگ سنجر پڑ گئے نقطہ ذرا آگے پیچھے لگ گیا سنجری کہتے ہیں سجیزی ہے سجیز علاقے کا نام حضرت سیدنا غیاس الدین آپ کے والد ماجد کا نام ہے اور والدہ کا نام ام الورا مہنور مہنور بی بی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے چھوٹی عمر ابھی ابتدائی عمر تھی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا یہ بھی اللہ والوں پر ایک امتحان ہوتا ہے ان کو مشقتوں سے تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے ان کے اندر برداشت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے والد ایک باغ چھوڑ گئے تھے ترکے میں پھل لگتے تھے میوے لگتے تھے اسی پہ گزارا تھا والد کے بعد باغبانی کرنے لگے ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے وہ باغ میں آئے میرے آپ کے باغ میں کوئی آ جائے گا بابا نکلو یہاں سے ہمارا تو یہ انداز ہے نا مگر ان کی تربیت ہوئی تھی نیکوں کی اولاد تھی اللہ والے کا احترام کیا عدب کیا تعظیم کی عدب والا خالی رہتا نہیں یہ تربیت ہونی چاہیے ان ماں کو سلام جو بچوں کو چھوٹی عمر میں عدب سکھاتی ہیں باپ کے پاس تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے صبح گئے شام کو آئے بچوں کے پاس کم بیٹھتے ہیں پہلے لوگ ٹائم دیتے تھے یہ بچوں کو چھوٹی عمر میں عدب سکھانا چاہیے حضرت کی تعظیم کی پھلوں کا ایک گچھا لاکر خدمت میں پیش کیا اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں اللہ والے دیکھنا آتا ہے ان کو انہوں نے دیکھ لیا یہ تو چھوٹے سے باغ میں لگا ہوا ہے اس کو تو بڑے باغ میں کام کرنا ہے یہ تو چھوٹا سا باغ ہے یہ کائنات کے باغ میں اس سے کام لینا ہے انہوں نے دیکھا بچے نے تعظیم کی ہے پھل پیش کی ہے انہوں نے اپنی وہ جو تھی جو بھی گھٹری تھی اس میں سے ایک سوکھا تکڑا نکالا یہ انتظام ہوتا ہے خاجہ صاحب کی پیدائشی طور پر سعادت مقدر تھی مگر ظاہر ہونے کا وقت وہ تکڑا موں میں رکھا بس دنیا بدل گئی باغ کو چھوڑا ماں سے اجازت لی پہلے مدرسوں میں جا کر پڑا کیا کیا بغیر پڑے بغیر علم کے کوئی ولی بنتا غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے روزے رکھے مگر پڑا یا نہیں پڑا کیونکہ جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا اور آج ہماری مصیبت یہی ہے جتنے جاہل ہیں سب نے بورڈ لگا دیئے ہیں بڑے بڑے القاب خود لگا لیئے ہیں سارے پیر بن گئے ہیں علانکہ یہ پیر اونچی کہہ دیں بے علم نتوان خدا راشناک جو علم نہیں رکھتا وہ خدا کو کیسے پہچانے گا اور جب خود پہچان نہیں رکھے گا دوسروں کو کیا کروائے گا تو یہ خالی ڈبے ہیں جتنا ڈول پیٹتے نا اپنے آپ کو چھپانا چاہیے اللہ آپ کا نام کرے پھر مزہ آتا ہے اور خود جتنی شورت ہے وہ ایک دن دو دن اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے جن کو اللہ یاد کرواتا ہے بولو ان کے نام زندہ ہیں یا نہیں ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جن کے نام اللہ باقی رکھتا ہے پھر ان کو کوئی بھلا سکتا فَنَسُ اللَّهَ نَسِيَهُمْ بھی ہے قرآن میں وہ بھی ہے جو بھلا دے پھر اس کو پوچھنے والا اونچی کتنے آئے بادشاہ اموی خاندان کے عباسی خاندان کے تغلق کے سلجوک کے مغلوں کے پتہ نہیں کون کون سے بادشاہ کوئی نام یاد ہے کسی کو پوچھ رہا ہوں ذکر بھی نہیں کرنے والا مگر اللہ والوں کی آج بھی یاد ہے یا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا پیغام علم آسل کیا حضرت سیدنا خاجہ عثمان حرونی حرون علاقے کا نام ہے اس کی وجہ سے حرونی کچھ لوگ حارونی کہتے ہیں اصل لفظ حرون تھا حرونی ہے مگر کچھ حرونی کہتے ہیں بہرحال کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے کوئی حرونی کہلے تو مجھے اس سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے ان سے ملاقات ہو گئی اور ان سے بیعت ہو گئے مرید ہو گئے مرشد کیسا ملا مرشد کے پاس گئے مرشد نے دو رکت پڑھنے کو کہا اور ایک کلام دیا یہ پڑھو کلام پڑھنے کے بعد فرمایا کتنا نظر آتا ہے کیا پوچھا دس منٹ کچھ پڑھنے کو دیا ہے دو رکتیں پڑھوائی ہیں کچھ دیکھ لیا تھا نا آنکھ والے تھے نا کہ اس کی سعادتیں مقدر ہیں تو حضرت نے عرض کی زمین و آسمان تک دیکھ رہا ہوں فرمایا تھوڑا سا اور پڑھو اور پڑھا فرمایا اب کتنا نظر آتا ہے فرمایا زمین کی تیسے لے کے عرش اولا تک دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر اس طرح دو انگلیاں کی دو انگلیاں کر کے فرمایا ان دو انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے تو حضرت خاجہ صاحب نے کہا اٹھارہ ہزار آلم دیکھ رہا ہوں فرمایا اب تمہیں اجازت ہے اب تمہیں پہلے منزلیں تیہ ہوتی ہیں تو ہی آگے بعد بنتی ہے نا اور جس کو یہ ہی نہیں پتا ہو کہ منزل ہے کیا اس نے کیا کرنا ہے پھر جیسے یہ پیر ویسے ان کے مرید اور ویسا ہی سلسلہ اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے حضرت وہاں سے سفر کرتے ہوئے مدینہ گئے اپنے گھر سے لے کر مدینہ مدینے سے لے کر اجمیر تک پیدل سفر کیا 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 ہے کہنا آسان ہے پہاڑ آئے ہوں گے پانی آیا ہوگا کتنی مشکلات آئی ہوں گی کھانے پینے کی کتنی دشواریاں آئی ہوں گی ہماری تو توندے نکلی ہوئی ہیں ان کے تو پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے بہت عجیب ہم لوگ واقعی اس منزل کو سمجھ سکتے نہیں حضور کی بارگاہ میں گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا موین الدین نام ان کا حسن ہے خاجہ غریب نواز کا نام کیا نام ہے مگر اس نام سے جانتا ہی کوئی نہیں ہے حضور نے لقب عطا فرمایا موین الدین دین کا مددگار فرمایا ہندوستان جاؤ ہمارا دین پھیلاؤ اس لیے آپ کو ہندوستان میں نائبِ رسول کہا جاتا ہے حضور نے بیجا وہاں سے سفر کرتے ہوئے آئے تو غوث پاک سے ملاقات ہوئی غوث پاک کا وہ آخری وقت تھا خاجہ صاحب ابھی جوان تھے وہاں سے پہنچے لاہور اور داتا صاحب کے مزار پر چلا کیا چلا جانتے ہیں چالس روز بیٹھنا چلا کہتے ہیں اس کو خاجہ صاحب چشتی ہیں داتا صاحب جنیدی ہیں جو بعد میں قادری سلسلہ بن گیا داتا صاحب جنیدی ہیں اور خاجہ صاحب اونچی ایک چشتی بیٹھا دوسرے سلسلے کے مزار پر ساری دنیا کو پیغام دے دیا یہ چشتی ہو یا قادری سوروردی ہو یا نقشبندی سارے ایک ہیں سارے آج جگڑتے ہیں نہیں تم افضل ہو یا میں افضل یہ جگڑے کی بات نہیں ہے داتا صاحب کے مزار پر بیٹھے اور چلا کر کے شیر کہا گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقِ سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما وظیفہ بنا ہوا ہے گنج بخش خزانہ بخشنے والے فیضِ عالم جہان کو فیض پہنچانے والے مظہرِ نورِ خدا اللہ کے نور کے مظہر ہیں داتا صاحب ناقِس کہتے ہیں کچھے کو اور جن میں خرابی ہو ناقِسوں کے لیے کامل پیر ہیں کامل پیروں کے رہنما ہیں بہت بڑی ہستی ہیں داتا صاحب بہت بڑی ہستی حضرت غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے میں داتا صاحب کا مرید ہوتا ہوں داتا صاحب غوث پاک سے بھی پہلے ہوئے ہیں بڑی شان والی ہستی اللہ نے پاکستان میں ہم لوگوں کو عطا کی ہے ہم قدر نہیں کرتے وہاں سے چل کے آپ آئے اجمیر کہاں آئے اجے نام تھا راجے کا میر پہاڑوں کے سلسلے کو کہتے ہیں پہاڑوں میں گرا ہوا علاقہ اجمیر وہاں آئے آپ کے ساتھ دو یا تین آدمی تھے آئے وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئے وہ پرتھوی راج رائے پتھوڑا جو اس علاقے کا راجہ تھا ہندو بڑا ظالم تھا لوگوں پر بڑے ظلم کرتا تھا جادوگروں کو رکھا ہوا تھا کوئی اس کیا کہنا نہیں مانتا تھا تو وہ جادوگروں کے ذریعے بڑے ان پر کاروائی کر کے خراب کرتا تھا بہت تباہ کرتا تھا ان کو خاجہ صاحب جہاں بیٹھے وہ راجے کے آدمی آئے یہ ہمارے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تم یہاں بیٹھ گئے ہو ہٹو یہاں سے وہ ساتھیوں نے کہا اتنی ساری زمین ہے اونٹ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے اس نے کہا باتیں کرتے ہو آگے سے جواب دیتے ہو ہٹو یہاں سے یہاں اونٹ بیٹھیں گے خاجہ صاحب نے فرمایا اونٹ بیٹھیں گے اونٹ ہی اونٹ ہی بیٹھیں گے آپ تھوڑا ساتھ کے وہاں دوسری جگہ ہو گئے وہ شام کو اونٹ لائے لاکر ان کو بٹھایا اگلی صبح اونٹوں کو اٹھا رہے تو اونٹ اٹھتے اونٹ نہیں اٹھ رہے مار رہے اٹھانے کی کوشش اٹھتے نہیں کیا ہو گیا ان کو وہ کسی نے کہا وہ جو آئے نا فقیر ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے ان کو اٹھایا تھا نا یہاں سے دیکھو انہوں نے جادو کر دیا ہے وہ آئے حضرت کے پاس حضرت جی اونٹ نہیں اٹھ رہے فرمایا تم نے کہا تھا اونٹ بیٹھیں گے تو میں نے کہا اونٹ ہی بیٹھیں اجی میربانی کرو معافی دے دو فرمایا اٹھ جائیں ہم نے منع نہیں کیا اونٹ اٹھ جائیں آپ نے ادھر کہا سارے اونٹ اٹھ کے کڑے ہو گئے یہ اللہ والے سیف زبان ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سیف زبان ان کے موں سے جو نکلتا ہے وہی تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی اللہ ان کے موں پہ بولتا ہے مولانا روم فرماتے گفت اے او گفت اے اللہ بود گرچ از حلقوں میں عبداللہ بود او حلق عبداللہ کا ہے مگر بولنے والا اللہ ہے نہیں سمجھاتی تو سمجھا دوں بانسری خود بولتی ہے یا کسی کی پھونک بولتی ہے پوچھ رہا ہوں خود بولتی ہے یا کسی کی پھونک بولتی ہے وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِرْ رُوحِ اور جس نے رو بری ہے وہ بولتا ہے حضرت کی پہلی کرامت انہوں نے دیکھ لی تھی وہاں ان کا آنا ساگر پانی کا تالاب تھا حوز اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس پہانی میں اس پانی میں نہا لے وہ بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے سارے گناہ دھل جاتے ہیں حضرت صاحب بھی وہاں وضو کر رہے تھے دوسرے ساتھی بھی انہوں نے کہا یہ ہمارا پبتر پانی تھا انہوں نے برشت کر دیا ہے پلید کر دیا ہے وہ آئے پانی نہیں مل سکتا آپ کو یہ پانی آپ نہیں لے سکتے حضرت نے ایک ساتھی سے فرمایا یہ مشکیزہ پیالہ لے جاؤ اور اس میں آنا ساگر لے آؤ مشکیزہ چمڑے کا تھیلہ پانی کے لیے فرمایا یہ لے جاؤ اور آنا ساگر اس میں وہ گیا بھرنے اس نے حضرت صاحب کے الفاظ پہ تو توجہ نہیں دی بھرا تو سارا حوز اس میں آ گیا وہ کتنے لاکھ کیوسک پانی تھا چھوٹا سا مشکیزہ سارا پانی وہ پانی نہیں رہا تو وہ چلا اٹھے ہمارا پانی نہیں ہے ہم بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں پریشان بانی بند کر دیا ہے فرمایا پھر پانی لینے سے نہ روکنا انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا انہوں نے کہا جی نہیں روکیں گے حضرت نے فرمایا جاؤ آنا ساگر واپس کرا اس نے مشکیزہ ڈالا تالا پھر بھر گیا سارے کا سارا وہ راجہ جو تھا اس نے سمجھا یہ جادوگر ہیں کون ہے پہلے اونٹوں کو بٹھایا ہے اب یہ جنا پانی انہوں نے اس طرح کیا ہے وہ سب سے بھتا لیتا تھا ہر چیز کا بھتا غلے کا بھی بھتا دودھ کا بھی بھتا نقدی کا بھی بھتا سارا وہ لیتا تھا ادھر حضرت صاحب کو دیکھ کے لوگ آنے لگ گئے حضرت صاحب نے ان کو فرمایا ہمیں کھانے کی چیز دو جو ہمارے پاس ہے وہ لے لو وہ عقیدت سے کوئی عدود دے رہا تو راجے کو راہے کو تو بہت برا لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا ان کو جادو آتا ہے تو ہمارے پاس جادوگر ہم مقابلہ کرائیں اب یہاں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں بات سمجھانے کے لیے ایک حدیث مشہور ہے ان کا نا صحیحن اگر صحیح ہے تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا جاتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے نبی نہیں ہوں گے نبیوں کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیے یہ تشبیح من وجہ آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں پھیلا نہیں سکتا ٹائم زیادہ لگ جائے گا مثلا کسی کو میں شیر کہوں کہ فلاں آدمی شیر تو حالانکہ وہ انسان ہے شیر درندہ حیوان ہے تو شیر کہنے کا مطلب شیر کی بہادری کہ یہ شیر جیسا بہادر ہے تو حضور کیا فرما رہا ہے نبی نہیں ہوں گے کام ایسے کریں گے جیسے اور ہر نبی جس علاقے قوم کی طرف آیا جس جو ماحول تھا اس کے مطابق موجزہ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون اور جادوگروں کا زور تھا اللہ نے ان کو ویسے موجزے دیئے اور حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے یہاں بھی بہت زیادہ جادو کا زور تھا رائے پتھورا نے سب سے بڑے جادوگر عجی پال نام ہے شاید اس کو بلایا آپ کی کوئی واقفیت ہے اس سے وہ کہہ رہے ہیں عجی پال نہیں جی پال ہے بہت اچھا جی جو انہوں نے کہا بہرحال عجی پال ہو یا جی پال اس کو بلا لیا بہت بڑا اپنے آپ کو جادوگر سمجھتا تھا آگیا جی بادشاہ نے راجہ نے کہا تو نے مقابلہ کرنا ہے مو مانگا ہی نام دیں گے فکر ہی نہیں دنیا جمع ہو گئی حضرت خاجہ صاحب نے اپنی لاتھی سے اپنے اور ساتھیوں کے گرد دائرہ کھینچ دیا زمین پر لکڑی سے لائن بنا دی فرما دیا اس دائرے میں اس میں ہی رہنا اس سے بار نہیں نکلنا بس اس کے اندر رہنا ہے آپ بھی وہیں بیٹھ گئے ساتھی بھی بیٹھ گئے جادوگر نے شروع کر دیئے اپنے کرتب ایک جادو دو جادو تین جادو اس دائرے تک پہنچتے اندر کوئی داخل اس کے سارے جادو بیکار ہو گئے آخری داؤ چلا اس کے پاس ایک خال تھی مرگ چھالا جانور کی خال تھی اس پہ وہ بیٹھ کے اڑنے لگا اونچا ہو گیا حضرت صاحب نے جب دیکھا نا یہ اونچا ہوا ہے تو آپ کی جو چپل تھی جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں لکڑی کی آپ نے وہ اچھال دی لکڑی اڑتی ہے اونچی مگر کوئی اللہ والا اڑائے تو ہاتھ دیکھنا نا کس کے ہاتھ سے نکلی اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں آپ نے وہ اپنی کھڑاؤں اونچ اڑا دی وہ سیدھا اس کے سر پر پہنچ کے تبلہ بجانے لگ گئی اور پورا اس کا سر بجاتے 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 اس کو نیچے لے آئی ٹھیک تھاک اس کی قوالی ہو گئی جو ہونی تھی وہ جادو گر جادو تھا جادو جانتا تھا اس کو پتا تھا جادو کیا ہے اس نے دیکھ لیا میں جو کر رہا ہوں جادو ہے یہ جو کر رہا ہے وہ جادو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے دین کا وہاں سے کام شروع ہوا اور ایسا ہوا حضرت صاحب کے خلیفہ بنے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی حضرت خازی حمید الدین ناگوری پورے بزرگوں کے نامچشتی سلسلے کے پڑھ لے رہا پورے ہندوستان میں سلسلہ پھیلا وہاں سے پھر آپ کا پاکستان اس وقت نہیں تھا شمار کر لیں حضرت بابا فرید پھر حضرت نظام الدین اولیاء پھر حضرت نصیر الدین لوشن چراغ دے لی حضرت کلیم اللہ جہاں بادی یہ سارے سلسلے ہوتے ہوتے پھر حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد صاحب مہاروی وہاں سے تونسہ شریف تونسہ شریف سے سیال شریف سیال شریف سے گولڑا شریف یہ ساری بہاریں خاجہ صاحب کی لگائی ہوئی ہے حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنا بھی کتابوں میں موجود ہے آپ کی کرامات بہت زیادہ نہیں لکھی گئی مگر آپ کا کام بہت بہت کام کیا آپ نے یہ جو مخالف ہیں نہیں مانتے انہوں نے اپنے مدرسے کا سو سالہ جشن منایا تھا بڑی میربانی ان کی انہوں نے جشن منایا اور جشن منا کر بتا دیا کہ جشن منانا غلط نہیں ہے اگر غلط ہوتا تو یہ جشن نہ مناتے مگر ساتھی پتا چل گیا کہ ان کے نزدیک صرف ان کا جشن جائز ہے نبی کا جشن جائز کیونکہ ان کو نبی سے محبت نہیں ہم جشن میلاد منائیں ان کو پسند نہیں ہے اپنے مدرسے کا جشن منا لیں وہ ٹھیک ہے تو اگر جشن غلط ہے تو پھر تمہارا بھی غلط ہے اور اگر جشن صحیح ہے تو پھر ہمارا بھی اس کو غلط کہہ سکتے بہرحال یہ بیس تو ہوتی رہے گی جشن منایا سو سالہ بڑی میربانی کی سو سالہ بتا دیا کہ ہماری عمر زیادہ انگریز کی پیداوار ہیں اس کے زمانے میں ہم لوگ بنے ہیں اس سے پہلے نہیں ہمارا تو چودہ سو سال سے چلچلا ہے نا ان کا صرف سو سال جشن منایا ایک عورت ہندو آئی صدارت کرنے ان کو کوئی نیک ولی بزرگ نہیں ملا عورت ملی وہ بھی ہندو وہ تقریر کر کے ایسی کالک لگا گئی ہے آج تک چھوڑا سکے نہیں چھوڑا سکتے بھی نہیں کہتے ہیں دس ہزار سے زیادہ ملہ جمع تھے اور لاکھوں لوگ تھے کام کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں کیا تبلیغ کی؟ دس ہزار سے زیادہ ملہ لاکھوں عوام مل کے ایک عورت کو مسلمان نہیں کر سکے دعویٰ تبلیغ کا ہے دس ہزار سے زیادہ ملہ اور لاکھوں عوام مل کے ایک عورت کو مسلمان نہیں کر سکے یہ ان کی تبلیغ کا حال ہے آؤ پھر آپ اپنی تبلیغ بتائیں اسی ہندوستان میں ہم سنیوں کی جان ہم سنیوں کی پہچان ہماری شان خاجہ خاجگاہ حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین چشتی جب تشریف لائے تھے اکیلے تھے جب اس دنیا سے گئے پچانوے لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے اللہ انگریز لکھتا ہے ایک مہین الدین اور ہو جاتا ہندوستان میں ایک بھی کافر نہ رہتا اتنا کام کیا خاجہ صاحب نے کمالاتِ اشرفیہ کتاب کا نام ہے وائس رائے لارڈ کرزن انگریز وائس رائے ہندوستان آیا وقت گزار کے گیا ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو کرتے ہیں لکھتے ہیں اس نے اپنی اٹو بائیو گرافی لکھی خود نوشت میں نے ہندوستان میں وقت گزارا کیا کیا دیکھا کیا 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 تھانوی صاحب اس کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں دیکھو خاجہ صاحب کی کرامت انگریز سے تسلیم کروایا اور تھانوی سے لکھوایا اے کرامت یا نہیں ہے تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ انگریز وائس رائے لکھتا ہے میں نے ہندوستان میں سب سے عجیب چیز یہ دیکھی ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے ایک قبر دیکھی جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے اور وہ قبر ہے خاجہ غریب نواز کی آج بھی ان کی حکومت ہے پورے ہندوستان پر اور اس کو کوئی ختم کر سکتا وہ خاجہ صاحب چشتی سلسلے کے سرخیل بڑی شان والے بڑے مقام والے چھے رجب کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اجمیر شریف آپ کا مزار شریف ہے اور سارے جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہندو کیا عیسائی کیا سکھ سب جاتے ہیں میرے خاجہ کے پاس آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سب آ رہے ہیں کیا امیر کیا غریب نہیں وہ بھی جاتے ہیں سمجھ گئے ہو ان کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو خاجہ کے بغیر کام چلتا نہیں بھلے کسی نیت سے جاتے ہوں یہاں بھی داتا صاحب پہ مفتی صاحب گئے تھے یا نہیں گئے تھے پوچھ رہا ہوں آپ کو یاد نہیں ہے مفتی محمود گئے چادر چڑھائی علوہ تقسیم کیا داتا صاحب نے کہا آیا خالی نہیں جا سرعت کی حکومت دے دی تھی وہ جس نیت سے گیا وہی ملا اس کو ایمان کے لیے جاتا تو ایمان مل جاتا اللہ ما اقبال جیسا شخص کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آز تینوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی جن کا فیضان ہے جن کی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے جن لوگوں کو والد صاحب قبلہ کی زیارت ہوئی تقریریں سنتے ہیں حلقہ رحمانی میں صوفی رحمت اللہ صاحب کے گھر پہ والد صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور اپنا خواب سنایا تھا جب وہ انڈیا جا رہے تھے میں صرف محبت سے اس کا ذکر کر رہا ہوں حالانکہ کوئی وہ ضروری نہیں تھا ارادہ کیا والد صاحب نے اجمیت شریف جانے کا خاجہ صاحب خواب میں ملے تھے تو خاجہ صاحب اپنی قبر سے نکلے تو والد صاحب کہتے ہیں ان کے بال اتنے خوبصورت تھے میری نظریں نہیں ہٹ رہی تھی ان سے تو خاجہ صاحب نے مجھے ساتھ لے کے اونچا ہونا شروع کر دیا اتنا اونچا چلے گئے اتنا اونچا چلے گئے کہ نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تو والد صاحب نے یہ خواب خود سنایا تھا ان کی آواز میں موجود ہے تو بزرگوں نے تعبیر دی تھی کہ حضرت خاجہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے میرے پاس آ رہے ہو تو اتنی شان ملے گی جس کا اندازہ نہیں ہے اور یہ مولانا سید حمزہ علی قادری انتقال کر گئے انہوں نے یہ بات اور شریف میں سنائی تھی کہ کشمیری بابا حضرت سیدنا غلام سرور صاحب کے یہ الفاظ والے صاحب کی وفات پر کہ اللہ تعالی نے اکاروی صاحب کو خاجہ صاحب کے ساتھ ارش پر جگہ دی ہے اللہ کی عطا ہے بزرگوں کا قول محبت سے سنایا آپ کو تو حضرت خاجہ صاحب کا فیضان آج بھی جاری ہے اور جاری رہے وہ کل بھی سلطان الہند تھے آج بھی سلطان الہند ہیں ہند کے بادشاہ ہے محبت والے جب بھی پیغام تیرا ماہ رجب لاتا ہے انہ ساگر میری آنکھوں میں اتر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد امجاد سلسلہ ان کے خادمین کا ماشاء اللہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں ہندوستان سے تعلقات اب بہتر نہیں رہے ورنہ یہاں سے بھی وفت جاتے تھے ہر سال گورنمنٹ کی طرف سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے حضرت مخدومہ کائنات سیدہ کائنات ام السادات سیدہ نساء العالمین سارے جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے آپ کے دو شہزادے امام حسن امام حسین ان کی اولاد سید کہلاتی ہے گیارہ امام ہو گئے بارویں نے تشریف لانا ہے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم پھر امام حسن یہ شیعوں نے پتہ نہیں کیا ہوا امام حسن کی اولاد میں شمار نہیں کیا امام حسین کی اولاد میں امام شمار کیے حضرت امام حسین کے بڑے فرزند امام زین العابدین پھر ان کے فرزند امام محمد باقر پھر امام جعفر سادق پھر امام موسیٰ قازم پھر امام علی رضا امام جواد پھر امام نقی امام تقی اور پھر امام حسن اسکری حضرت سیدنا علی نقی جن کی اولاد نقوی کہلاتی ہے بخاری بھی کہتے ہیں آج ان کا یوم بیلادت ان کی پیدائش کا دن ہے آج اس حوالے سے بھی ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے میرے نبی پاک شہزادے ہیں امام ہے اہل بیت کے اس سے زیادہ ان کے لیے ہم اور کیا کہیں حضور کا خون ہے حضور کی آل ہے حضور کے پیارے اللہ ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے کل جو تاریخ گزری چار تاریخ تھی رجب کی آپ کو پہلے بتا دیا تھا یہ سلاتین کی تاریخ ہے چاروں کناروں پر روحانی طور پر جو سلطان ہیں یہ ان کی تاریخ تھی تو جس جس نے بھی ان کے لیے دعا کی ہوگی سال سواب کیا ہوگا فاتحہ کی ہو نہیں بھی کی اللہ تعالی ان کی برکت سے ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے برکت عطا فرمائے میں نے یہ اس مناسبت سے بھی آپ کے سامنے ان ہستیوں کا ذکر کیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ خلیفہ رابع خلیفہ چہارم مولا کائنات مولا غم گسار حیدر کرار اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کا ذکر میں نے دو باتیں صرف آپ کو بتانی ہے ہر سال بتاتا ہوں یہ آپ کے ہاں مشہور ہے ہندوستان پاکستان میں کونڈے کی فاتحہ ہر سال بتاتا ہوں لوگ جو نہیں جانتے وہ سن لیں عیسال سواب کا نام ہے کونڈے ہو عورس برسی ہو چالیس ہو دس سواب بیس ہو چھٹی ہو یہ سارے نام کس کے ہیں ایک بار پھر کہیے عیسال سواب کے نام ہے بات بات ایک مشہور ہے بائیس رجب صحبی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہر مسلمان کے مامو ہیں ہر مسلمان کے آواز نہیں نکل رہی مامو ہیں ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ سلم کی بیوی ہیں تو ماں کے بھائی کو کیا کہتے ہو مامو ہوئے نا صحابی ہیں حضور صلی اللہ ان کا بیٹا اگر خراب ہو گیا یزید پلید تو بیٹے کی وجہ سے باپ پر کوئی الزام نہیں آئے بائیس رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے مشہور یہ بات ہے لوگوں میں کہ بائیس تاریخ کو شیعہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں اور چھپ کر کھانا پکا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں کچھے برتنوں میں کھلاتے ہیں تاکہ بعد میں پھینک دیں نشانی نہ رہے اور گھر میں بلا کے کھلاتے ہیں باہر نہیں لے جانے دے تیز اس کا نام کونڈے ہے لوگوں میں یہ مشہور اگر یہ بات صحیح ہے تو ایسی کھانے کا ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں یہ ہرگز ایسال سواب نہیں حضرت امام جعفر صادق کا نام لے کر اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف اگر ہو رہی ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بائیس رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ نہیں امام جعفر صادق کی تاریخ ہے پندرہ کون سی پندرہ رجب ان کی تاریخ ہے تو اگر سنی کونڈے کی فاتحہ کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کو بھی عیسال سواب کرے امام جعفر صادق کو بھی کرے کوئی حرج نہیں کونڈے برطن مٹی کے ہوں کوئی شرط نہیں ہے اندر ہی کھلانا ہے کوئی شرط نہیں خاص کھانا کھلانا کوئی شرط نہیں عیسال سواب ہے ہر مومن کو کریں کوئی خرابی نہیں لیکن وہ بات اگر درست ہے تو پھر گنجائش نہیں آپ کو میں نے بتا دیا تو اگر آپ کے پاس یقینی طور پر علم ہو کہ جو کر رہا ہے وہ اس حوالے سے کر رہا ہے تو پھر نہ وہاں جائیں گے اور نہ ہی کھائیں صحابہ کو بھی کر رہا ہے اہل بیعت کو بھی کر رہا ہے ہر مومن کو کر رہا ہے ضرور کہیں گے ٹھیک ہے نا یہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے فرمان کے مطابق شرف ہے کسی کو عزت بزرگی ہے تو ایمان سے ہے ورنہ ورنہ نہیں یوم مولود کعبہ اس نام سے شیعہ حضرات حضرت علی کا یوم پیدائش مناتے ہیں اور اس کو یوم مولود کعبہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دنیا میں وہ واحد ہستی ہے جو کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں وفات ہوئی وہ کہتے ہے اس لئے آج سے وہ دنیا کی ایک منفرد اور عالی شخصیت ہے یہ بات کر کے وہ اپنا جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں میں اس حوالے سے آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ حضرت علی کا شرف کعبے میں پیدا ہونا نہیں ہے کعبے میں پیدا ہونا کوئی شرف نہیں اور حضرت علی اکیلے وہ نہیں ہے جو کعبے میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے حکیم بن حزام وہ پیدا ہوئے اور بھی ہیں تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی نہیں وہ اکیلے ہے ایسی بات اونچی کہہ دیجئے نہیں پہلی بات تو یہ اور شرف ہے ایمان سے شرف کس وجہ سے ہے تو حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں ایمان لائے اس کے بعد جو ان کو عزت ملی ہے وہ قعبے میں پیدا ہونے سے بہت بڑی ہے حضور نے فرمایا تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے ایک بات بتاؤں آپ کو علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں تعلیم کیا کہتے ہیں ذرا دیان سے سننا کیا کہتے ہیں تعلیم میں پہلا حرف کیا ہے تے آخری حرف کیا ہے نکال لو دونوں تے بھی نکال لیا کیا رہ گیا علی کیا رہ گیا علی علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم حضرت علی کے بغیر علم کا کوئی تصور یہ ہے ان کی شان کعبے میں پیدا ہونا ان کی شان اور پھر مسجد میں وفات حضرت عمر کی وفات مسجد میں ہوئی تو تم اگر یہ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں وہ اکیلے ہیں تو کیا ان کو حضور سے بڑھانا چاہتے ہو ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں یہ اتفاقی واقعہ تھا پندرہ رجب کو سوم مریم یہ کتاب ہے احوال عبدال اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے عرب والے پندرہ رجب کو سوم مریم جس کو روزہ مریم کہتے تھے وہ رکھتے تھے اور ہر ایک کو کعبے کے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے جو مرضی آئے کعبے کا دروازہ کھول دے جو مرضی جائے عورتیں بھی ہوتی تھی مرد بھی ہوتے تھے تو مردوں عورتوں کی وجہ سے مشکل ہو گئی تو فیصلہ مرد جائیں گے حضرت علی کی والدہ ماجدہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ کی چچی ہیں اور حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے حضور نے ان کے لیے اپنا قمیس دیا تھا کہ ان کو میری قمیس میں کفن دو ان کی قبر میں لیٹے تھے دعا کی تھی ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد وہ امید سے تھی اور تیرہ رجب کو دروازہ کھول دیا گیا عورتوں کے لیے وہ فرماتی ہیں طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں جاؤں مگر میں نے سوچا پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں میں قابے میں کیوں نہ جاؤں وہ فرماتی میں اسی حالت میں آگئی ادھر قابے میں داخل ہوئی ادھر حضرت علی پیدا ہو گئے یہ اتفاقی واقعہ ہے کیا ہے اتفاقی واقعہ ہم حضرت علی کی کتنی شان مانتے ہیں ان کا کیسا مقام مانتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ جمعہ بات کروں گا مگر یہ کہنا کہ صرف وہ ہی ہیں ایسی کوئی بات وہ بڑی شان والے ہیں مگر ان کی جو شان ہے وہ بیان کرو اس طرح کی باتیں کر کے یہ نہ ثابت کرو کہ وہ ہی اکیلے ہیں ان کا بس نہیں چلتا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا جبریل غلطی سے حضور کے پاس چلا گیا جانا حضرت علی کے پاس مآز اللہ تو جو ایسی باتیں لکھتے ہیں بولو پھر ان کا کوئی ایمان ہے ہم مولا کائنات کے غلام ہیں علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فیدائے نام علی میں حضرت علی کا غلام ہوں وہ میرے امام ہیں میری ایک نہیں ہزار جانے ہوں تو ان کے نام پر موسیقی